بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں لہسن درکھ کو ہلکا سا پیس لینا ہے بہت زیادہ فائن پیسٹ نہیں چاہیے ہمیں تو آدھا کپ کوکنگ آئل لیں اور اس میں دو چمت جو ہے لہسن درکھ کا پیسٹ ڈال دیں تازہ پیسہ ہوا جو لہسن درکھ کا پیسٹ ہے اس سے کڑھائی کا فلیور بہت اچھا آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لہسن درکھ کو ہم نے زیادہ نہیں پیسا ہے ہلکا سا ہی پیسنا ہے اب ہمیں اسے اتنا تلنا ہے کہ یہ لائٹ براؤن کلر کا ہو جائے جب لہسن درکھ لائٹ براؤن ہو گیا تو ہم نے اس میں ایک کلو چکن ڈال دی ہے چکن کو میڈیم فلیم پر پانچ منٹ تک تلتے رہیں گے تو پانچ منٹ کے بعد دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے چکن کا بھی فلیم کو ہم نے میڈیم پر رکھا ہوا ہے چار میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لے کر انہیں کٹ لیں باریک اور اس چکن میں ڈال دیں ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد اب ہم کڑھائی کو ڈھک کے پکائیں گے اس کا لیڈ لگا دیا ہے ہم نے اور دس منٹ تک ہم اسے اسی طرح پکائیں گے یہاں تک کہ ہمارا جو چکن ہے وہ گل جائے گا اور ٹیمارٹر بھی سوفٹ ہو جائیں گے یہ کچھ مسائلے لے کر رکھے ہیں ہم نے جس میں کٹی ہوئی میرچ لال میرچ پورڈر، ہلدی پورڈر، نمک اور زیرہ اور سابودھنیاں کٹا ہوا رکھا ہوا ہے ہم نے دس منٹ کے بعد ہم جو ہے وہ تمام مسائلے ڈال دیں گے سوائے سابودھنیاں اور زیرہ جو ہم نے کٹ کے رکھا ہوا ہے اس کے تو کٹی ہوئی میرچ، لال میرچ پورڈر، ہلدی پورڈر اور نمک ڈال کے ہم اسے پانچ منٹ تک بھونیں گے پانچ منٹ کے بعد جو ہے ہم اس میں زیرہ اور دھنیاں جو کوٹ کے رکھا ہوا ہے ہم نے وہ بھی ڈال دیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون زیرہ اور دھنیاں کٹا ہوا ڈالیں گے اس میں کٹا ہوا، زیرہ اور دھنیاں ڈال کر ہم اسے کچھ دیر پکائیں گے ادرک کو بلکل باری کٹ لیں کیونکہ آخر میں ہمیں باری کٹی ہوئی ادرک ڈالنا ہے اس میں اور کچھ زیادہ سی ہری میرچیں جو کہ سابوت ہی ہم اس میں ڈالیں گے وہ ڈالیں گے آخر میں یہاں ہم نے باری کٹی ہوئی ادرک ڈال دیں میرچیں ڈال دیں چکن کڑھائی تیار ہو چکی ہے اب اس میں سموکی فلیور لانا ہے تو ایک چھوٹے کوئلے کے ٹکڑے کو ہم نے گیس پہ رکھ کر جلا لیا ہے پیاس ایک پیاس کو لیں آدھا کریں اور اس کا جو پہلا لیئر ہے وہ نکال کر سالن پہ رکھ دیں اس مرحلے میں اگر آپ کو نمک کم لگ رہا ہے تو نمک آپ ڈال سکتے ہیں تو پیاس کی لیئر کو ہمیں اس کڑھائی کے اوپر رکھنا ہے اور پیاس کی لیئر پہ ہم کوئلے جلتے ہوئے کوئلے کو رکھیں گے اور اس کے اوپر دو تین ڈراب جو ہے وہ کوکنگ آئل کا ڈالیں گے اور فوراں لیڈ لگا دیں گے جب تک کوئلے کا دھواں نکل رہا ہے ڈھککن کو بند رکھنا ہے کچھ دیر کے بعد ڈھککن کو ہٹا کر جو ہے ہم کوئلہ اور پیاس کی جو لیئر ہم نے رکھی ہے وہ احتیاس سے ہٹا دیں گے تو لیجے ناظرین بہت ہی مزیدار کوئلہ کڑھائی بن کر تیار ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی تو یہ جو کوئلہ کڑھائی ہے وہ عموماً روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے لیکن آپ اسے چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور جن لوگ کو چاول پسند ہے وہ اسے ضرور چاول کے ساتھ ہی کھانا پسند کرتے ہیں تو آج ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کابلی پلاو بنائے ہیں تو کابلی پلاو کے ساتھ جو یہ چکن کوئلہ کڑھائی ہے بہت مزیدار لگتی ہے یہاں ہمارے کابلی پلاو بن چکے ہیں تو ضرور بنائیں اس چکن کوئلہ کڑھائی کو چاہے تو چاول کے ساتھ بنا لیں چاہے تو روٹی کے ساتھ پیش کریں اور ساتھ میں سرات بھی ضرور رکھیں تو ٹرائے کریں اس چکن کوئلہ کڑھائی کو اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ یہ اللہ حافظ